سب سے پہلے تو آپ یود کا اور خانواکی کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد اسماعیلی سوک کا بہت بہت شکریہ ان لوگوں نے یہ انیشیٹیو لی یہ جو پلانٹیشن ہے یہ ہماری سانسے ہیں ہم آپ لوگ جو ہے نا ہمارے لیے ہم سب کے لیے آپ سانسے ہو جا رہے ہیں تو ہمارا ڈپارمنٹ آپ کے ساتھ ہے دام ہے سوخان ہے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ لوگ آئیں گے پکنک سپورٹ بنے گا جس طرح سومنگ پول ہے جس طرح گراؤنڈ ہے جس طرح یود کا یہاں پہ انٹریسٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ ہنزہ میں ایک مہترین پکنک سپارٹ بنے گا صرف ہنزہ کے لیے نہیں بنے گا نگر کے لیے بنے گا پورے پاکستان کے لیے بنے گا یہ میں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کرتا ہوں ہمارے کمیونٹی کے اپڈ کو نوجوانوں کے اپڈ کو اور یہ ہمارا ویجن بھی ہے یہ ہدایت اس کا ہمارے لیے ہدایت بھی ہے دنیا میں جو کلائمٹ چیلنج کے بارے سے جو چیلنجز آ رہے ہیں انہیں آمول کا کس طرح سے مفابلہ کرے ہیں اور اس نے پلانٹیشن ڈرائو ایک بنیادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے یہاں اسمائلی کانسل ناثر آباد شنائے کی یہاں کے خانہ آباد کے آمائدین اکابرین اور خاص طور پر ہمارے خانہ آباد کے یوت کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور بیسکلی اسمائلی سویک انشیٹو مولانا حاضر امام کی گائیڈنس کی روشنی میں جس ملک کے اندر رہتے ہیں اور بہترین شہری بنے اور خاص طور پر پوری دنیا اس وقت کلائمٹ چینگ کی وجہ سے مصمیتی تبدلی کی وجہ سے جن خطرات اور خطرات سے دوچار ہیں اس سے نمٹنے کے لئے ان خطرات کو منمائز کرنے کے لئے ایک انشیٹ امید یہ ہے کہ یہ علاقہ سرسرد ہو اور جو کلائمٹ چینگ کی خطرات ہیں اس کو کم سے کم کرنے اور یہاں ایک انوارمنٹ فرنڈلی ایک انوارمنٹ ہو یہاں تاکہ لوگ یہاں پہ ایک ہیلڈی انوارمنٹ کا اندر سانس لے سکیں اور جو خطرات ہیں موسمی تبدلی کے اس کو کم سے کم کر سکیں میں بہترین یہاں کے کمیٹری کو اور یوت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں خاص طور پر ایک یوت کے انیشیٹو سویونگ پول بھی یہاں پہ ایک ہیلڈی سوسائٹی کے لئے بہترین شہری کے حوالے سے جو انیشیٹو کیا گیا میں اسمالی سوک پاکستان کی جانب سے اسمالی کانسل حمزہ کی جانب سے یہاں کمیٹر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بلخص یوت کو اور انشاءاللہ اس انیشیٹو کو پورے ریجن کے اندر ایک ایک ایڈیا کے ساتھ ایک مثالی کردار ادا کرے گا وانس اگین آپ سب کا بہترین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دو ہزار بیس میں ہماری یوت نے اس کا انیشیٹو لیا تھا جس میں آپ کا عاصف ہو گیا اپنا رمیز مہین اور کاشف ان چند لوگوں نے اس کا انیشیٹو لیا تھا یہ کام سٹارڈ ہوئا تھا دو ہزار بیس میں اس میں زیادہ تر حاصف جہان جو یہاں پہ اس نے اپنا تقریباً چھ سا سات مہینے اس نے بہت زیادہ محنت کر کے یہاں پہ یوت کو جمع کر کے یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پہ لائے گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار بیس میں ہماری سٹارڈ ہوئا تھا ابھی تقریباً تیرہ ہزار سے عبود یہاں پہ داخت لگے ہیں مختلف قسم کے یہاں پہ پھل بھی لگے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ سفیدے ہر کس ان کے جو آپ یہاں پہ ہمارے یہ ناردن ریاض میں جتنے بھی پودے ہیں جتنے بھی اقسام کے پودے ہیں یہاں پہ آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے اس سال جو ہنہ دو ہزار تہیس کے اینڈ اینڈ میں دسمبر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیا یہاں پہ پروجیکٹ سٹارڈ ہوا ہے تقریباً یہاں پہ تقریباً سٹارڈ سے اوپر انشاءاللہ جو ہنا سیزن تک ہاں پہ ترخت لگائیں گے بالکل تو تھینک یوں